ہم میں اپنے موزن احمد شخصیت شیخ و ندیس بل تفسیر مصابل علماء حضرت مولانا حبیب الرحمن توسری دعوت برقات رکھا لیا شیخ و ندیس جامعہ محمدیہ توسر شریف ان کو دعوت میں خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئے آئے اور آپ حضرت سے مخاطب ہوں اللہ مسلح علیہ سیدنا و بولانا حبیب 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 موسیقی موسیقی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موسیقی 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 تیری ذات سب سے عظیم ہے مجھ پر بھی تیرا ہو کبیم تیرے کرم پہ کچھ کو یقین ہے محمد کی غلامی دین حق کی شکر اپل ہے گر ہو اس میں کچھ خامی وہ سب اشکر ناو کمل ہے یہ بار دنیا یہ روح ہو ناقل دنیا یہ چند روزہ نہ چل جہاں سر اٹھا اٹھا کر کہ خدا نے حیثے ہزار چھرے مٹائی بنا بنا کر اللہ انتہائی واجب و احترام گرامی قدر زیبقار حضرات علماء کرام معززین علاقہ شورفہ مجلس دور طریب سے تشریف لانے والے بزرگوں بھائیوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں باپ پردہ محول کے اندر بیٹھ کر سن رہی ہیں میری پردہ نشین خواتین اسلام ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں عزیز طلباء اللہ اللہ جل و علی شہنہ و احمد آوالہ و عزا و خانہ حضرت علی شیخ علی شیخ علی سلام محافظ قرآن و الحدیس حضرت علی درخواستی نبر اللہ مرکدہو کے اس حیث پہ اس مرکز علم و عرفان کو اور یہاں سے فیض حاصل کرنے والے طلباء و طالباء عالم حافظ مفتی قاری عالم حافظہ قاریہ حضرت علی مارک و مول محافظ اپنے فضل و خرم سے اس کا بہترین بدلہ حضرت درخواستی نبر اللہ مرکدہو کو نصیب فرمائے اور تا صبح قیامت یہ پرکاز علم و عرفان بہترین اپنے تجلیات و حنوارات کے ساتھ چمکتا رہے دھمکتا رہے جاری اور ساری رہے آمین آمین یہ آج ہی مبارک مجلس قرآن و سنت سے تکمیل حاصل ہتنے والے فضلاء اکرام فاضلات کی قرآن و سنت کا مکمل کرنے کی یہ مبارک مجلس ہے آپ حضر آپ بھی ذوق و شوق سے تشریف لائے اللہ جلہ علا شعنہ و ام نوانہ و عز برحانہ ایسے ہی مبارک مجلس کے مطالب اپنے سچے پیغمبر کی سچی زبان سے اعلان کرواتے ہیں حافظ ابو السلمان نامی زدی حجری کے محدث معاجم سناسا کے مولف اپنی موجہ میں تمرانی شریف کے اندر لائے ایک حدیث پاک کی تخریق فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی مجالس پہ آنے والے ان کی قدر و قیمت ان کو اللہ کے طرف سے بتنے والے انعماد انبارات تحفظات و بارکات اپنے پاک پیغمبر کی سچی زبان سے یوہلان کروایا کہ مجلس و فقہ خیر من عبادت سدینا سنا کہ جہاں قرآن و سنت کی یہ سباقی مجلس ہو قرآن و سنت کی تکمیل اور اس کا پڑھنا پڑھانا اور اس کے پڑھنے پڑھانے پر حفظ افضائی تو فرمایا خیر من عبادت سدینا سنا ایک مجلس جانے والے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ سام اور سالہ زاہد اور عابد کی عبادت پر جو اس کو انعماد ملتے ہیں چونکہ زاہد اور عابد عبادت اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں دے پا تھا تو فرمایا قرآن و سنت کی سباقی مجلس میں آنے والے ان کا ایک سباقی مجلس میں آنے پر جو اللہ رب العالمین انعماد فرماتے ہیں وہ ساتھ سالہ زاہد اور عابد کی عبادت سے بھی کہی دیا دا ہے چونکہ یہ قرآن و سنت یہ دین کی مجلس یہ امت کے لیے ہے اور زاہد اور عابد جو عبادت کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہے اور مالک اعلان فرماتے ہیں خیر ہم آپ سمین فاہندات اور یہ عزاو یہ مزاج دوسروں کو نفع پہنچانا دوسروں کی خیر منانا یہ دراصل مزاج مزاج انعالی ہے اس لئے فرمایا کہ یہ علماء یہ قرآن و سنت پڑھنے والے حدیث موخوف ہے یقیناً اس کا رفعہ ہے خواجہ حاصل بصری رحمت العالی نے اس حدیث موخوف کی تخرید فرمائی کہ یہ پرحان و سنت پڑھنے والے جب یہ پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں تو یہ اپنی تھکاور دور کرنے کے لیے کچھ دیر آرام کرتے ہیں کہ جب نیل ہو جائے گی جب کعبت بھول ہو جائے گی تو تازہ دم ہو کر اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان پڑھیں تو فرمائے ان نوم و علی علم خیرم بی صلاح کے علا جان اس قرآن و سنت والے کے مین اس کے مدد مقابل جو قرآن و سنت سے نواقف ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے جاگ رہا ہے قائم اللیل ہے سائم النہار ہے فرمائے اس کی نیل اس عبادت کرنے والے کی عبادت سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا تعلق ہے قرآن و سنت سے جو ہی یہ اس پر دل و جان سے ایمان بھی رکھنا چاہیے یقین بھی رکھنا چاہیے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ملع علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے اور بھی اس نے حوالہ جات سے ہی بات عرض کی کہ بغداد کا ایک محدث حدیث پڑھاتے پڑھاتے اس وقت کے ذوق کے مطابق کیوں مدر سے یوں درسگائی نہیں ہوا کرتی تھی اسادزہ اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے قرآن و سنت بھی پڑھاتے تھے بچے ساتھ ساتھ چلتے تھے اپنا انتظام کرتے تھے محدث نے ایک حدیث پڑھائی کہ اج نے عدل بلائکت و رضل تالے میں کہ جب قرآن و سنت پڑھنے والا یہ سجادہ قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے جل پڑھتا ہے تو اس کی خوشمودی کے لیے اس کو راضی رکھنے کے لیے اس کی حوصلہ افضائی کے لیے اج نے عدل بلائکت و رضل تعلیم العلم ملائکہ اپنے پرواز اپنے پر بچھا لیتے ہیں ہمارے بادشاہوں میں سے کوئی رودے دار چلے تو بازار کی سواریاں روح دی جاتی ہیں کہ اہمینس ہے بزیر سوارے لیے اللہ حفظ ماتے ہیں تمہارا ایک مجازی ہوتے گا اس زمین پر چلتا ہے تم نے زمین پر چلنے والی گاڑیاں روک نہیں یہ میرا قرآن اور سنت فرنے والا شہزادہ آ رہا ہے مالک اور ملک فرماتے ہیں اے دنیا کی سواریاں گئی عجل عجل ملائکت و رضل تعلیم فرمائے ملائکہ کو کہدو اپنے پروازے منسوخ کردو یہ قرآن اور سنت والا شہزادہ یہاں سے گزرنا چاہتا ہے حضرات محدثین نے اس کا ایک مفہوم تو یہی عرض کیا کہ وہ اپنی پرواز منسوخ کرتے ہیں استاذ ابن نے یہ مانا بتا دیا ایک اس کا مفہوم یہ عرض کیا کہ واقعی حصت ملائکہ آپ آئے ان حضرات نے آپ قیامت پر قلینیں بچھا دی ان کے عزاز کے اندر یہ قلینیں بچھا دی عام طور پر تو ہی بچھی رہتی تھی ہاں معزز آپ صحاب قیامت پر جسے آپ کے معزز میں امان آئے قلینی بچھا دی جاتی ہے تو اللہ پر باتے کہ یہ میرے قرآن اور سنت کے پڑھنے مانے شہزادہ آ رہے ہیں ملائکہ اپنے پر ان کے پروں کے نیچے بچھا دی ایک مفہوم یہ بتایا ہے استاذ سے میں نے بھی یہ مفہوم بتا دیا ان طلبہ میں ایک معتزلی تھا جس نے ہر بات کو اپنی عقم کی قسوٹی پر پرکھتا تھا جسے معتزلی مشہور ہے تو اس نے ان طلبہ کو کہا جو پیچھے پیچھے چل رہے کہ استاذ پڑھاتے جا رہے اور یہ طلبہ پیچھے کتاب ان کے عاد میں ہے جب یہ حدیث آئی اور استاذ سے ہم نے یہ دو مطلب بتائے حدیث کے تو اس معتزلی نے اپنے ساتھوں کو کہا کہ واقعی قرآن و سنت کے پڑھنے معلوم کے پاؤں کے نیچے فرشتونے پر بچھا رکھے استغزامیں کلامِ رسول پر اعتماد نہ کرتے ہوئے اپنے عقل کی قسوٹی پر بات کو پرکھتا ہوا اس نے کہا اچھا دیکھو بھائی میں کیوں اپنا پاؤں اٹھایا کہ میں ابھی یہ پاؤں مارتا ہوں زمین پہ اوپر تو دیکھو فرشتے کا پر ٹوٹتا ہے کی نہیں ٹوٹا اس سے ذات آدمِ یقین عقل پرستی بھائی آج بھی یہ کچھ جرازیب ہے عقل کے بلگولے پر بھائی ہی کو پھڑکتے ہیں بھائی بلائے دعا میرے رب کا فیض ہے عقل اس سود کے معاشرے کی پہنوار ہے ارے ان گناہوں کی دلدل میں پہنہ ہونے والا عقل میرے مالک کی طرف سے آنے والی پاک بھائی کو سمجھ بھی نہیں سمجھ بھی تو اس نے کہا یہ میں پہن مارتا ہوں دیکھو اس کا پر ٹوٹتا ہے بس یوں اس نے پہن مارا زمین پر تو فرمایا کہا اللہ کا حضرت ہوا پہن پر کے فرمان کی توہین کی اس کے پہن کے مارنے اجیے تھی اس کی دونوں تانگے اللہ کے عزاب سے خوش ہو کر اور ایسے ہو گئے جیسے خوشک درخ کی لپڑی ہوا کر اللہ جل وعلا شہر نے ان قرآن و سنت والوں کے لئے اس لئے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ الْبَلَا عَنَغَازِهِ الْأُمَّتِ قِلَ الْيَسَابِ الْحَدِيثِ جب قرآن و سنت والے گھر سے جل پڑھتے ہیں یہ فقہاء یہ علماء یہ مفاد یہ قرآن اِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ الْبَلَا عَنَغَازِهِ الْأُمَّتِ قِلْهِ الْحَدِيثِ یہ گھر سے چل پڑے ہیں ان کا سفر ان کا چلنا اتنا برکت والا ہے ان کے سفر کی برکت سے محمد کی محمد سے ساری براؤں کو دور فرما دیں ابھی یہ کوئی آرے ہیں پوچے نہیں ہیں ارے بزرگوں ان قرآن و سنت والوں کا جب سفر ان کے قدم کا اُچھانا میرے مالک کی واحد نہ تیمتی ہے جب یہ مخزن العلوم کے اندر بیٹھ کر اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان پڑھنا شروع کر دیں گے جن کے سفر کی برکت سے جن کے قدموں کی چلن کی برکت سے محمد کی اُمت سے مصیب سے دور کر دی گئی جب ہم بیٹھ کر یہ بخاری شریف کی چھ لاکھ تحادیث کا انتخاب حصہ جب انہیں اپنے دل دماغ سے پڑھتے ہو گئے تو پتنی محمد کی اُمت کو کتنے انعامات نصیب ہو رہے ہیں جن کے سفر کی برکت سے اللہ نے اُمت کو اتنے انعامات نصیب فرمائے جب یہ بیٹھ کر عمل پڑھنا شروع کر دیں گے اُمت کو کتنے انعامات سے سرفراز کیا جائے گا یہ اعزاز یہ شوقت یہ انعامات و انبارات و برکات اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی اس اُمت کے ان افراد کو جو آپ کی محانی یا حقیقی اولاد ہیں اللہ نے ان کو رسیب فرمائی آپ اس پر رشت کریں فَسْتَ بِكُلْ خِيْرَاتِ فَفِرُوا اِلَلَّا اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں کہ ان ہمارے قلمانیں قرآنیں جو قرآن و سنت پر آئے اللہ فرماتے ہیں فَیْدَا قَرَانَا اُفَتَّ بِكُرْآنَا کتابیں تو اور بھی آئی ہیں فرمائے یہ جو قرآن و سنت پر آئے بیٹھے آئے اللہ فرماتے ہیں توجہ یہ قرآن والے یہ حدیث والے یہ تجوین والے یہ قرآن والے یہ قرآن کی سمجھ رکھنے والے حدیث کی سمجھ رکھنے والے آج ان کو مشابت ان سے آئے فَإِدَا قَرَانَا هُوْ سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا خِيَانَهُوْ یہ قرآن کی قرآن کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کی قرآن میں خدا بھی کرتے ہیں یہ قرآن کی قرآن کرنے والے کس کے مشابہ ہو گئے یہ قرآن کی تفصیل اور تشریح کی وضاحت کرنے والے تشریحات کو سمجھنے والے بیان کرنے والے اللہ فرماتے ہیں سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا قرآن کی قرآن ہم کرتے ہیں یہ بھی قرآن کی قرآن کر کے آئے ہیں قرآن کی وضاحت اور بیان ہم کرتے ہیں یہ بھی قرآن کی وضاحت کر کے آئے ہیں تو کتنے خوش رسیب ہیں بیٹھے فرش پر ہیں اللہ کا قرآن پڑھ کر محمد کے فرمان کی وضاحت کر کے یہ فرش پر بیٹھے ہوئے عرض پر بیٹھنے والوں کی مشابہ تک یار کرتے ہیں اور یہ آپ کے محزز ہیں اور یہ صرف اکیلے نہیں آئے آپ بھی ان کے ساتھ شریک آئے ہیں آپ کو بھی عزاز اور رسیب ہو رہا ہے حدیث پاک میں آئے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے میرے پاک پر عمبر اعلان کر دے ہو نظر اللہ عبران سمیع مقالبی فحفظہ ومعہ وعدہہ تمہا سمیع پاک پر عمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہتگاہ کے اندر خط میں ربوبت والے ہاتھ دا کر اللہ سے اتجا کی میرے مالے کو ساری دنیا ان کو پریشان کر رہی ہے حکومت بھی ان کا ناتا بند کر رہی ہے اپنی فالیسیاں ان سے خلاف کر رہی ہے اے میرے اللہ میں محمد با کی دعا ہے نظر اللہ 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 ایک ہفتے کے اندر خرج ہوئے آج مکمل کر کے بیٹھے ہیں میرے ربا میں محمد کی دعا ہے انہوں نے یاد بھی کیا وہاں پکا بھی کیا آج سبق لے کر جا رہے ہیں جس جس لاحقے میں جائیں گے محمد کے فرمان کو امانت سمجھ کر پوچھائیں گے اے میرے اللہ میری کلتجاہ ہے کہ نظر اللہ نظر اللہ میرے مالک یہ جس حالت میں رہے ہیں جماعت میں رہے ہیں اے اللہ ان کو ظاہراً باطناً ہما جہاں ان کو شاد و آباد رکھنا خوش و خرم رکھنا ان کو صدا بہار رکھنا میرے مدربوں کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھئیوں آج اس وقت پوری دنیا ہے کفر ان کے خلاف ہے لیکن اب کعبہ کی قسم اسلام کی فطرت میں خود رکھنے لچک دی ہے اتنا ہی یہ اُپھرے گا جتنا کہ دماغ دوگے سارے ان کے مخالفہ ہیں یہ بڑھ رہے ہیں یہ بڑھ رہے ہیں ایک سال کے اندر اسی دو ہزار کلنیس میں ایک سال کے اندر صرف دیو بند کے مدارس کے اندر اچھتر ہزار بار سے پیادہ اللہ کے قرآن کے قارے اسی سال مکمل ہوئے ہیں بڑھ رہے ہیں آج سے کئی سال پہلے سعودی حکومت نے وزاراء خارجہ کی ایک میٹنگ بلائی پوری دنیا اسلامی سے یہ کئی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں دنیا اسلامی صرف پاکستان نہیں پوری دنیا اسلامی سے ان کو جمع کیا سعودی عرب جدہ شہر کے اندر اپنے خرچ پر ان کو جمع کیا کس لیے کہ قرآن تو حرمین شریفین میں اترا ہے قرآن کا جوڑ ہے سعودی عرب کے ساتھ قرآن عام ہوا ہے پاری پوری دنیا کے اندر نازل ہوا ہے حرمین شریفین میں قرآن کا جوڑ ہے سعودی عرب کے ساتھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اور اسلامی ملک قرآن کی کتنی خدمت کر رہے ہیں یا مکروں بھائی مانچ کے سارے اپنے ثبوت لے کر اپنی سند لے کر اپنا نکار لے کر اپنا نظام لے کر جب ان کا آپس میں تقابلی جیزہ کیا بھی ہاں پوری دنیا اسلامی مصر سے آئے ہوئے ہیں شام سے آئے ہوئے ہیں اجزائے سے آئے ہوئے ہیں سعودیہ سے آئے ہوئے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے ہیں پوری دنیا آنکھ لگا کر دیکھ رہی ہے یہ آج سے میں کئی سال پہلے کی بات نفس کرتا ہوں جب تقابلی جیزہ ہوا ہاں تو پوری دنیا اسلامی کے اندر سے آئے ہوئے دینی مدارس کے ذمہ داران نے جب اپنا نقشہ پیش کیا اپنی روئے دار پیش کی تو سعودی حکومت کے وضوح وزاران برسر عام ہاتھ لے رہا کریں اور کیا کہ پاکستان کے علماء دیوبند کا وفاقل مدارس العربیہ کا یہ ادارہ اس نے ایک سال کے اندر چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں پنجائے ہزار قرآن کے حافظ پیار کیے مصر پیچھے رہ گیا شام پیچھے رہ گیا سعودیہ پیچھے رہ گئے سارے اسلامی ممارک پیچھے رہ گئے پوری دنیا اسلامی کے اندر پاکستان اور پاکستان کے علماء دیوبند کو سونے کا تمضا ساری دنیا دے کر یہ پیش کیا گیا کہ تم نے قرآن کی خدمت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیا گیا یہ جتنا ان کی پالیسیاں سخت ہو رہی ہیں اللہ کی قسم ان دنوں کے اندر عام طور پر دیکھو دیکھو یہ ممارک چیزیں دیکھو ان دنوں میں جو ہمارے تعلیمی سال کا نسان ہے اکثر دینی مدارس کے اندر اسادزہ کی تنخواہیں قرضے پر چلے جاتی ہیں کچھن قرضے پر چلا جاتا ہے قرضہ لیکن یہ جلسے کیے جاتے ہیں اکثر مدارس کی حالت ان دنوں کے اندر لگستہ ہو جاتی ہے لیکن اب پہ کعبہ کی قسم یہ میرے محمد کی دعا سکی ثابت ہوئی ہے ان پر اتنے حالات تنگی کے آگئے لیکن پھر بھی ان کے چہرے چمک رہی ہیں نمک رہی ہیں نظر اللہ عمران سمیہ مقادتی اے میرے اللہ میں محمد کی دعا ہے یہ جہاں بھی رہے جس حالت پہ رہے وہ میرے بزرگوں کلمہ بننے والے بزرگوں حالات اٹھا کر جائزہ دے لو رب کعبہ کی قسمیں ان پر فورش ڈول لگی آئے جیل کے اندر بھی اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے ہن سے رہے ہیں کیوں ہن سے آئے جیل کے اندر میرے محمد کی دعا سکی ہو گئی ان کو شہید کر دیا جاتا ہے بلا بجا ان کا چہرہ اس وقت چمک رہا ہوتا ہے یہ قبر کی مٹی میں چلے جاتے ہیں میرے محمد کی دعا وہاں بھی سکی ہو رہی ہے اللہ قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبہ جاری فرما دیتے ہیں ایک نہیں بیس ہوا کے آتا ہے یہ رب العالمین کبھی کبھی دکھاتے ہیں یہ نہیں کہ ہرے کے ساتھ اس کا معاملہ ہو کیونکہ یومین اونہ بلغیر ہمارا تعالف اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ کیا ہے کہ سنے جوانو دیکھنے کے بعد یقین کرو گے کہ ہمارا ایمان ہے یومین اونہ بلغیر یہ بندے کے قبر کو مانتے ہیں یہ بندے کے جنتہ توزہ کو مانتے ہیں یہ بندے کے اللہ کے نظام کو مانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم نے بندے کے ایمان لیا میں نے ساری قنات کو تمہارا غلام بنایا فرشنی بھی ہمارے غلامی کر رہی ہے خلق لکمہ فی الارض جمیعہ اللہ فرماتے ہیں اپنی قدر کو پہچان اے انسان اس لوحے پہ مت مر اس مٹی پہ اپنی جان مت کبا ریت پہ اپنی پیاری قیمتی جان کو مت کبا اللہ نے ساری کنات کو تیرا غلام بنایا ہے تجھے مٹی کے لیے تو نہیں پیدا کیا تجھے لکری پر مہدت کرنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا اللہ فرماتے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غزہ کے واسدے جاند سورج اور ستارے ہیں زیا کے واسدے ارے انسانہ سارا جہاں تیرے لیے اور تم ہوں خدا کے واسدے ساری کنات کو میرے بزرگوں ٹھیک ہے ضرورت کی خاطر نوحے پہ محنت کرو اس کو میک بنا دیا آپ نے اس کی جالی بنا دی اس کو میز بنا دیا اس کو آپ نے فرش بنا دیا لیکن خیالہ کر بزرگا آج ختم مخاری کے موقع پر یہ سبق لے کر جا ان علماء سے کہ میرے رب نے عجیب بات اعوذ باللہ بالشیطان الرجیب میں درہا آپ کو آپ کی قیمت بھی عرض کر دو قرآن سے خلیفہ منصور بیٹھے تھے ان کی دربار میں ان کا ایک وزیر تھا اس کا نام تھا عیسیٰ بن پیس میری بات میں جا دیا بولو یا رو تو اس نے درباری کام سے جب فارد ہوا رات کو گھر گیا تو بیوی نے کوئی سیمیا شیمیا پکای ہوئی تھی کیسٹر پکایا ہوا تھا وہ کھایا اس کو بڑا مزا آیا تو اس مزے میں مزی میں اس کی زبان سے نکل گیا کہ اِن لَم تَقُونِي آسَنَ مِنَ الْقَمَرْ فَانْتِ تَعْلِكُنْ سَرَافَ بَسْدِمَا کی زبان سے نکلا کہ وہاں میری بیوی اگر تو اس چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تو تجھے تین تراتیں گل سمجھے ہی تو نہیں تو بولو یارو اگر تو کس سے زیادہ حسین نہ ہوئی چاند سے تو بیوی خاندانی تھی انہیں کہ اچھا انتِ تَعْلِكُنْ سَلَافَ تین تراتیں کینیا بولو یارو یہ آپ نے بولی یہ کچھ پچھلے بولے کتنی تین تراتیں یہاں تو یہ ہوا ہے توجہ ہو کہ جناب تین تلا کے ایک ہوتی ہے اچھا یہ جو تین بلم لگے ہوئے ان کو ایک کر کے دکھاؤ یہ تین درختوں کو ایک درخت کر کے دکھاؤ ہوتے ہیں بولو یارو تین درخت ایک درخت ہوتے ہیں یہ تین پلر مسجد کے ایک پلر بنا دو بولو بولو گنے کی تین ٹرالیوں کا سہدہ کرو گنے کی اور پے میں پے ایک ٹرالی کو کرو کیونکہ ہم نے سنوائے تین ایک ہو جاتا ہے کپڑے کی دکان سے تین تھان بڑے مدیا لے کر آؤ جب اپنے کھیلے میں ڈال دیئے دکاندار کو کھو بدل گا تین ایک ہو یہاں لہذا پیسے ایک کھیلے کرے گا اور بولو بچی کے شادیے دینر سیٹ کے تین دبے لے لیے جب پیسے دینے کی باری دکاندار کو کہا ہم بڑے مادرہ رہے وی ای پی وی بی ای پی فلی آدھا تین ایک ہوتے ہیں کو یہ تک ایک دبے کے پیسے لے چھوڑے گا ظالمان تیرے تین درخت ایک درخت نہ ہوں یہ تین پلر ایک پلر نہ ہوں تین تھان کپڑے کے ایک تھان نہ بڑے اور دنیا دن اندر ایک کا لہوار سطلا کا بچی ہے جو تین ایک ہو جاتا ہے تین کتنے ہیں بولو تین ہیں یہ تیری غلط ہے بھی اپنے اقل کا علاج کر محمد کی امت میں زناہ بٹھ پینا کل سمجھے اس نے کہا اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تتے مو کنیا تلاقہ بی بی تا اٹھ کے چلے گی پردے لے اندر اور نیکے میں تو تین تلاقہ ہو گئی ہیں حضرت صاحب کا مو نیچے بی بی جدا ہو گئی ساری رات کرمٹ بدلتے بدلتے صبح ہوئی خلیفہ کی دربار میں موچا چہرہ لٹکا ہوا ہے وہ کہیں جو کہ وہاں خیر تو ہے مزید سہبا کہتا ہے بربادی ہو گئی وہ کی ہو جا کہتا ہے جی میں رات ایسے بی بی کو کہے بے تھا وہ سے لگا کوئی مسئلہ نہیں وہ تین کو ایک بنانے والی بھی پالتی ہے نا تین کو ایک بنانے والی امام اعظم اللہ حلیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شفی رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمت اللہ علیہ بگرنا تین کتنے ہیں بولو انہیں کہ میں ابھی علماء بلاتا ہوں علماء بلالیے وہ میرے وزیر دا مسئلہ حل کرو بھائی وہ نے کہا حضرت تین 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 ہے بس بھی بھی گئی خانپور کے آگئے رہنگیا خان کے آگئے سو زہن پیر کے آگئے سالے کتھے کر دی علماء باشاق باشدہ خلیفہ کا آنڈر تھا کیوں نہ آتے بیچارے آگئے سب نے یہی کہا ہے کہ باشا صاحب تین طرح کے اوڑ گئی بی بھی جدا ہو گئی واپس نہیں آسکتی جب ہر طرف سے یہ جواب ملا ایک درویش امام اعظم امام اعظم دنیا کے تھی امام الفقہ اور میں عرض کرتا ہوں امام المہتسین امام مخاری رحمت اللہ علیہ کے استادوں کے استادوں کے بھی استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے ایک شگرد بیٹھے تھے ایک سیڑ تھے تشیر دیسی آوے آم اوہ بزرگو آج جی کے ساتھ ویسے بھی نیاد شاق ہے فرمیوہ سڑ برزمین جس شاق پر فروٹ لگ جاتے ہیں اے جس دل دلہ کے اندر علم آ جاتا ہے وہ اوپر تو نہیں اڑتا وہ نیچے چھک جاتا باشا کے ہوئے بزرگر تو کیوں بیٹھے تو بھی تو کوئی جواب دے سارے علماء متوجہ ہوئے وہ بزرگ کنارے میں بیٹھے تھے اس نے محی سے سر اٹھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیطون وطور سینی نوحہ زل بلد الحمین اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا علماء سارے متوجہ ہو گئے اس بزرگ نے ترجمہ کیا کہ میرا رب ومن اصدق من اللہ اطیلہ اللہ برماتے مجھے انجیر کی قسم مجھے زیطون کی قسم مجھے اس عظیب بار کی قسم جہاں میں نے اپنے محمور سے کلام کی ہے مجھے اس شہر کی گلیوں کی قسم جہاں میرا محمد یربی پیدا ہوا چار قسم اللہ نے اٹھا کر بزرگو قسم تو اللہ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی اللہ نے چار قسم اٹھا کر فرمایا انسان ساری قرآن کی قسم سے زیادہ عظیر ہیں اس امام عاظم ابو حنیفہ کے اس عظیب محدث شاگرد نے کہا کہ اللہ قرآن میں چار قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں انسانہ پٹی پہ مرنے والے لکڑی پہ مرنے والے لوحے پہ مرنے والے اپنی جوانی کو مٹی لوحے پہ بچ رال اللہ نے ساری قرآن کو تیرا غلام بنایا اللہ کی دربار میں اپنی جوانی کو قرآن کر محمد کی سنت پہ اپنی جوانی کو قرآن کر اس نے کہا کہ جب انسان قرآن کی ساری چیزوں سے زیادہ حسین ہے تو عیسیٰ بن موسیٰ دی بیوی چند کو تو زیادہ حسین ہے جب یہ چاند سے زیادہ حسین ہے تو طلاق نہیں پڑی طلاق نہیں پڑی میرے پاک پہ نمبر کعبہ بیت اللہ کا طواب کرتے آ رہے ہیں ساری ہاری دنیا نے دیکھا جب میرے حبیر محمد عربی حجرِ اسفت کے سامنے آئے کعبہ بیت اللہ کو کہتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اوہ کعبہ وہ تو بڑی عظمت والا ہے تیرے اوپر ایک نگاہ پڑے ترفت آئے جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے بڑی عظمت والا ہے آزمہ کا وہ آزمہ شانوں کا حرمتوں کا کعبہ تو بڑی شان والا ہے میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں حرمت المومن ایمان وعدے کی عزت کعبہ تیری عزت سے بھی زیادہ شان والی ہے اس لئے فرمائے ساری کے ناک کو میں نے تیرا غلام بنایا تو اپنے آپ کو مہ بستہ کر قربان کر قرآن و سنت کس نظام کے ساتھ یہ معصوم بچے یہ معصوم بیٹیاں ہاں منعال جاریت اہلے پتا تبلغا یہ مدرسط البنات کے اندر کتنی بیٹیاں عالمہ بنیے ہیں حافظ فرحان بنیے ہیں میرے سونے محمد پاک نے خوصلہ بزائی فرمائی منعال جاریت اہلے پتا تبلغا جو دو بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے وہ بیٹیاں پڑی ہو گئی عزت والی بن گئی گھرمار والی بن گئی مسنون تحذیب و تمتن والی بن گئی قرآن و سنت کا رنگ چڑھ گیا ہے تو سونے محمد پاک نے فرمایا اس پر میدت کرنے والی معلمہ اس پر میدت کرنے والی بہت نمہ اس پر میدت کرنے والی منتظمہ استان محمد جس نے جس درجے کے اندر بھی دو بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام کیا میں محمد عربی زامن ہوں کر قیامت کے دن بری قینات انسانیت میں سے ان دو بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام کرنے والا زمہ اصابیہ ہو میرے سونے محمد پاک نے ہاتھ کی دونوں مولیاں ملائی زمہ اصابیہ ہو فرمایا دیکھو دیکھو جیسے یہ دو منیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں ان میں فاصلہ نہیں ہے دو بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام کرنے والا کل قیامت کے دن محمد عربی کے ساتھ یوں مل کر کھڑا ہوگا جس نے چار کو پڑھایا دس کو پڑھایا آج کنی بارے ہوئی دس دس بیٹیا اٹھانہ علماء پن مفتی پن دھائی بیالیز افاق قرآن یہ اللہ کا انعام ہے حضرت آلی درخواستی رحمت اللہ علیہ کی روح کو تسکین میں رہی ہوں میرے مالک ان اسادزہ کرام ان ممتازمین ان معاملین ان محبین اور متعلمین معلمین معلمات جس درجہ کے اندر بھی یہ کام کر رہے ہیں میرے مالک حضرت کی اس خیز کو قبول فرماتے ہوئے ان سب کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے ان حضرت کی یہ جو دستار بندی ہے فراغت ہے اور یہ آج فارغ ہو کر جا رہے ہیں آخری لحظ میرے بھائی بچے بچیا آج تمہارے اوپر اللہ کا قرآن و محمد کے فرمان کی حجت پوری ہو گئی خیالہ کرنا حجت پوری ہو گئی ہے اپنے آپ کو سبھالنا ایسا نہ ہو کہ بدنامی کا سریعہ مرے تمہارا ہر قدم ایسا ہو کہ دیکھنے والے دین کی طرف لبکتے چلے آئے محبت میں آئے اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام مسائی جمیلہ کو شرفتے قبولیت نصیب فرمائے بہا خرمد آمان بڑی میسند گری پڑھا موسیقی